اسلام علیکم کیا سیولینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے نو مائی کے واقعات کے اندر ادارے کے اندر سے حاضر سروس یا ریٹائٹ کتنے لوگ ملوث تھے اور سیاسی حکومت اس کے پاس کیا پروٹیکل آپشنز ہیں کیا الیکشنز بروقت ہو جائیں گے یا یہ جو چلدہ ہے نو مائی کا تنازہ اس سے مزید کشیدگی پھیلے گی ان تمام اشیوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں خواجہ محمد عاصف صاحب وفاقی وزیر دفاع خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں سر پہلے تو سیولینز کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے آپ کیا کہتے ہیں وزیر دفاع ہیں سیولینز کے مقدمات جانے چاہیے ملٹری کورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملک صاحب یہ میرا حال ہے یہ اصول جو ہے بڑی دیر کا اور بار بار سیٹل ہوئا ہے کہ سیولینز کے مقدمات وہاں بے چلے بھی ہیں ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں میری اطلاع کے مطابق پچھلی جو حکومت پی ٹی آئی کی اس میں پچیس لوگوں کو سیولینز کو سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں اس کا بنیادی طور پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے اٹیک کیا ہے اس نے ایکسکلوسیولی ڈائریکٹلی بھی اور ایکسکلوسیولی بھی اٹیک کیا ہے آرمی کی تنصیبات کو یا وہ سیمبلز جو شناخت ہیں پاکستان کی دفاع کے پاکستان کی دفاعی افواج کے ان کو اٹیک کی ہے اور ان ون کیس جو ہے انہوں نے جو ایسٹس ہیں ان کو اٹیک کی ہے جو میاں والی بیس کے اوپر جو ہمارے جہاز کھڑے تھے میرا خیال ہے کہ اس جب ایسی سیچویشن ہو جو افینسز جو ہیں یا جو زیرے بیس جو ان کے ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کی نوئیت جو ہے سو فیسیدی جو ہے فوجی ہو تو پھر تو ان کا ایک لوجیکل جو ہے ایک وجہ بنتی ہے کہ ان کو فوجی عدالتوں میں جو ہے نا آپ کہیں بھی جو افیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحت جو ہے نا وہ اگر سیویلینز کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو اس لیے چلتا ہے کہ وہ دفاعی نوئیت کے لوگوں کو جو ہے نا وہ رازوں کو یا دفاعی نوئیت کے انفرمیشن جو ہے لیگ کی جاتی ہے سر یہ بڑے سپیشل سرکمسطانسز تھے نو مہی والے کیونکہ نو مہی ایک روٹیکل انریسٹ چلتا تھا روٹیکل انریسٹ کے نتیجے میں یہ چڑھائی کی گئی یہ جو قابل مضمت ہے میں اس کی تائید نہیں کر رہا لیکن عام طور پر جمہوری معاشروں کے اندر اس کو فوجی عدالتوں کے اندر یا ملیٹری کوٹس کے اندر ٹرائل کرنے کے بجائے جو سیویلین سیٹ اپ کے اندر ایک موجودہ عدالتی نظام ہے ریگلر جوڈیشل سسٹم ہے اسی کے اندر اس کی آپ کے پاس انٹی ٹرائرزم ایکٹ ہے تو رواج تو یہی ہے کہ اس کو آپ اسی طرف جانا چاہیے بجائے ملیٹری کوٹس کی طرف جائیں آپ کو جو مسال دی ہے وہ اپنے ملک کی مسال دی ہے لیکن آپ اگر دیکھیں جے تو یہ جو رائٹ ایکٹ ہے یو ایس میں جس کے تحت جو ہے وہ کیپٹل ہیل کے لوگ جو ہے ان کا ٹرائل ہوا وہ سپیشل کورس اس لیے پھر جو ہے اور بہت سے ملکوں کے اندر جو ہے ریپیڈ کورس بنائے گے جو کورس کریئیٹ ہی جو ہے اس پرپوس کے لیے کیے گے جس جو بھی سیچویشن جو ہے انہوں نے جو ہے سوٹ آؤٹ کرنے تھی اور یہ اس وقت جو ہماری ڈیویلپڈ ورلڈ ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی آفتہ ہمارا مغربی دنیا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو جو ان کی میرے پاس کوئی اس وقت مناسب لفظ نہیں آئے اسرائیل میں روزانہ لوگوں کو ملٹری کورس میں جو ہے فلسطینی سویلینز کو سزائیں ہو رہی ہوتی ہیں سر ہم اپنے آپ کو میرا آرگومنٹ اگر مکمل ہونے دیں تو آپ کو مجھے پتا تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے تو یہ سارے جو ہے نا یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کرٹیسزم جو ہے نا وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی چیز کو بیس بنا کے میں یہ آرگومنٹ اس لیے دے رہا ہوں اس چیز کو بیس بنا کے ان ممالک کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انٹرفیر کریں میں یہ آرگومنٹ اس لیے سارا بیلٹ کی ہے میں نے having said that میں پھر واپس پاکستان میں آوں گا کہ میں ان لوگوں کی جو اخلاقی یا قانونی یا جو بھی کہہ لیں جو وجوہات ہیں ہمارے create کی جا رہی ہیں ہمارے overseas پاکستانی جو ہیں یا overseas آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی origin کے امریکنز یا برطانوی شہری جو ہیں وہ لوگ یہ create کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کینیڈین شہری تو میں اس کو i wanted to counter that اب پاکستان میں پھر واپس آ جائیں کہ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ بھی دنیا میں ہر جگہ بھی جہاں پہ بھی offenses are committed against the defense of the country or the defense forces of the country وہاں پہ وہ laws جو ہے relative جو law جو ہے وہ apply ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہی ہو رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا قانون بنایا ہو نئی عدالت بنائی ہو یہ already process چل رہا ہے because یہ political مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ focus میں آ گیا ہے جس طرح بھی آپ نے فرمایا ہے otherwise میں نے آپ کو مثال دی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پچیس لوگ جو ہے ان کا trial ہوا اس میں اور they were directly or indirectly involved in ایسے جرائم تھے جن کے perhaps سر دو دفعہ تو آئین میں ترمیم کر کے community courts بنائی گئے ہیں تو اس کے لیے جواز موجود تھا کہ jet black terrorists تھے آپ نے ان کو سزائیں دینی تھی لیکن یہ ابھی آٹھ دس ہزار بندہ پکڑا ہو گا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو community courts میں لے جا کے نہیں آٹھ دس ہزار جو ہے i think it's grossly exaggerated number جو ہے جیتنا نہیں پھر پکڑا سر نمبر چھوٹا نہیں ہے میں آپ ہزاروں میں کہہ سکتے ہیں لیکن میں banking term استعمال کرتا ہوں this is low four figures سر آپ کو low four figures آپ کو تو بیشتر جو نوجوان ہیں لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کے لیے تو state کو pardon کرنی چاہیے ان سے معافی نہ مالک فاق ان کو pardon کرنا چاہیے کیونکہ یہ سانے بچے already جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں یا پشمانیاں اپنی ظاہر کر رہے ہیں لکھ کے دے رہے ہیں یا کسی اور ادارے کے سامنے جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے ابھی میرحال کل پر سن بھی ڈیڑھ دو دن لوگ رہا ہوئے ہیں جو بڑا سوال ہے اگر ہم special جو core commanders conference کے بعد یا formation commanders conference کے بعد جو علامیہ جاری ہوا تھا اگر اس کو سامنے رکھیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے ہمیں کہ یہ plan conspiracy تھی میوٹرین تھی اس کے پیچھے تو پھر اندر سے اناثر ملوث ہوں گے ادارے کے اندر بھی جب تک وہ transparently military course کے اندر ان لوگوں کا case سزا کے عمل سے نہیں گزرتا تو باقی عمل کو discuss کرنا آسان کام نہیں ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ it won't take too long یہ ساری جو بات جو آپ نے سوال پوچھا اس کے جوابات مل جائیں گے اس لیے میں پہلے جواب دینا جو ہے نا ایک قسم کی speculation ہوگی میرے پاس کوئی ایسی concrete information نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے کیا وزیر دفاع کی اسی ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ نو مائی جو بھی فسادات کا ایک focus تھا یا target تھا وہ army chief کی ذات تھی میں سمجھتا ہوں کہ army chief کی ذات جو ہے نا وہ سے زیادہ جو ہے یہ فوج کی institution کو target کیا گیا اب میں اس کو argument جو بھی میری سمجھ کے مطابق ہے کہ throughout even today انہوں نے political جو component ہیں یا political elements جو ہیں جس طرح 12 party ہم ہیں یا اور political elements ہیں ان کی کسی stage پہ عمران خان نے بات نہیں کی انہوں نے کہا جی میں بات کرنی ہے تو میں نے people who matter میں ان سے بات کروں گا argument ان کا آ رہا ہے نا پچھلے کئی مہینوں سے not even once انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے میں مانتے ہی نہیں ہوں تو میں ان سے بات کروں گا جو لوگ matter کرتے ہیں تو جب ایک شخص جو ہے یہ 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 کہہ رہا ہو اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس نے institution کو target کیا institution جو ہے ان کے لیے صحیح تھی جب تک وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہی تھی ان کے لیے بالکل صحیح تھی وہ ایسی ایسی ان کی تعریف میں باتیں کرتے تھے یا فکر استعمال کرتے تھے جو میرا ہر ایک sitting وزیراعظم کو جو ہے نا زیب بھی نہیں دیتے تھے میں کوئی لفظ احساس نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ہمارے ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں جو تعریفوں کے جب پول باندنے پہ آتا ہے شادی شودیوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے کہ اللہ پاک لگے رہے ہیں اس طرح باتیں جو ہے تو اس قسم کی گفتگو وہ کرتے تھے لیکن جب ان کے مفادات جو ہیں وہ protect کرنے جو ہے ان کو جو اوپر جو چھتری تھی وہ اٹھال ہی گئی protection اٹھال ہی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فوج کے ادارے کا بھی respect ہے تو اپنے مفادات کے حوالے سے ہے اگر ملک کا بھی جو ہے محبت جو ہے تو وہ بھی اپنے مفادات کے حوالے سے سیاست ہے تو وہ بھی اپنے مفادات کے حوالے سے جب reference point جو ہے ان کی اپنی ذات ہے تو جو آپ آپ کہہ رہے ہیں میں سمتھا ہوں کہ it's not the individual only army chief only میں ان کے کوئی بھی شخص جو ہے دیکھیں اس ان سے پہلے ایک سال پہلے جنرل باجوہ وہ استے ہیں اور انہوں نے already جنرل باجوہ کو target کرنا شروع کر دیا تھا because جنرل باجوہ وہ protection یا وہ کیا کہتے ہیں ان کو patronage جو ہے وہ نہیں provide کر رہے تھے جو انہوں نے چار سال پہلے provide چار سال وہ جمہوریت پسند تھے بہت وزادار تھے لیکن دس اپریل دوزار بائیس کے بعد میر جعفر اور میر صادق قرار بلکل 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 لیکن سر ایک خواجہ صاحب جو ہمارا double standards ہیں وہ ادارے کو فوج کو بھی address کرنے پڑیں گے دوزار چودہ کے دھرنے کے دنوں میں جب پارلیمان کے اوپر یا پی ٹی وی سٹیشن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹ سے آپ کی حکومت بخوبی اگاہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے establishment کی مدد حاصل تھی اس دھرنے کو پی ٹی وی سٹیشن میں گھسنے کو پارلیمان کے وہ گیٹوں پہ چڑھ کے وہ کٹر استعمال کرنے کو اگر اس وقت اس سزا کا عمل ہوتا آپ نے ابھی کپٹل ہل کی مثال دی انہوں نے کپٹل ہل والوں کو سزا دی جو حملہ کرنے گئے تھے اداروں کے اور طرف جانے والوں کو بعد میں ایک ذکر آئے گا ہم نے تو اس چیر کو چھڑا ہی نہیں کریں میں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سا فیس دیگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے دو ہزار چودہ کا جو دھرنہ تھا اس کو ایک پیٹرنیج جو تھی وہ موجود تھی ایک سرپرستی جو تھی اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ he was ڈیریکٹلی involved in providing that پیٹرنیج وہ اس وقت کے جو آرمی چیف تک وہ پیٹرنیج موجود تھی یا نہیں موجود تھی اس کے مطلق جو ہے that is a great area میں اس وقت دیفنس منسٹر تھا اس وقت بھی اور مجھے پرسنلی پتا ہے کہ times assurances میرے ذریعے دی گئیں کہ you know ان assurances کا مطلب یہ تھا کہ کو کی جو ہے ایک martial law کی یا کو کی سیچویشن یا intervention کی آپ کہہ لیں better word is intervention کہ وہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے پاکسان آرمی will not intervene یہ مجھے convey کی گئی through the secretary moe at that time خٹک صاحب نے کہ intervention نہیں ہوگی تو آپ حوصلہ رکھئے انہوں نے کہا یہ اس دن کی بات ہے جب وہ they moved into the national assembly premises جو گیٹ وہ کٹ لائے جب اندر آگے اور میرے آفس کی کھڑکی سے ساری لون نظر آ رہے تھی جن میں لوگ انہوں کپڑے دو کے لٹکائے ہوئے تھے لوگ لیٹے ہوئے تھے تو خواجے سب آپ فلی aware ہیں کہ اس وقت دی جی آیس آئی کی پیٹرون نے اجاب نے کہا کیا حاصل تھی پھر دوسرا فیضاباد کا دھرنہ ہے اس کے دیکھیں میں میری میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہوں گا میں اس وقت کی جو سیچویشن کے حساب سے آپ کا کمنٹ جو ہیں میں درست مانتا ہوں میں خود witness ہوں میرے خود اس کی evidence میں شیئر کی ہوئی ہے سار فیضاباد دھرنے میں قاضی فائز عیسیٰ نشانہ بن گئے تھے آرڈر پاس کرنے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاقصان نہیں اس درنے کا تھا دھنے میں نام کس کا تھا جنرل فیض کا نام تو جنرل فیض کے نام سے جنرل قاضی فائز صاحب جو تھے وہ پوری کوشش کی گئے کہ سپریم کورٹ سے جو جو اس سوالے سے بہت سی کریکشنز کی ضرورت ہیں میں بار بار یہ بات ہیں کہتا ہوں یہ چیزیں کب ان کے اوپر فوکس آئے گا انشاءاللہ دعا بھی ہے کہ ان پر فوکس چل دی آئے کہ یہ مختلف حقات میں پچھلے پچھتر سال میں مختلف کمبینیشنز آپ کے سامنے آتی رہی ایلیمنٹ اور ایلیمنٹ سامنے پنڈی جو ہے یا جس میں عدلیہ بھی شامل رہی یہ تین تو بڑے ظاہر ہیں ننگے ہو کے ایلیمنٹ ساپ کو نظر آتے ہیں اس میں تو کوئی ابیگوٹی نہیں ہے آبیسلی ایٹ مینی سٹیجز بیروکریسی بھی بڑی فولی انوالڈ رہی لوگ فوت ہوگئے ہوئے ہیں میں ان کا نام نہیں مناسب سبت جن لوگوں کا رول رہا جنرلز آ کے وقت بھی رہا اس سے پہلے بھی رہا اس کے بعد بھی رہا اور اس کے ڈیویڈنز بھی انہوں نے کمائے اس اپنے رول کے جو ہے تو یہ ماضی کا جو ہمارا بیگج ہے جو تاریخ کا جو ہمارے بوج جو ہم اٹھا کے کا جو بوج اٹھا کر رہے ہیں اس کو شیڈ کرنا پڑے گا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل اس کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ ہے کہ ہمیں ٹوٹلی جو ہے اپنا ناتا جو ہے اپنے پچھتر سال کے ماضی سے جن غلطیوں کی وجہ سے آج بھی ریاست مضمیل ہے میں کو اور لفظ اسمال نہیں کرنا چاہتا مضمیل ہے سر اگر آپ نے اس ماضی سے اپنا تعلق جو ہے توڑنا اور نئی شروعات کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک گرینڈ ڈائیلوگ کرنا پڑے گا جس کے اندر بار 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 میں ماضی میں جو پاکستان کے ساتھ کیا پچھتر سالوں میں اگلے پچھتر سال وہ کچھ نہیں کریں گے ماضی کی معافی کرتے تو یہ ساروں کو کرنا یہ تو میں ریپیٹڈلی بات کہتا ہوں کہ آپ جب تک جو ہے گنفیشن نہیں کرتے تو آپ کی اٹونمنٹ نہیں ہوتی آپ جب تک گناہوں کا استغفار نہیں کریں تو بخشش تو اس کے بعد ہی شروع ہوتی پہلے استغفار کرنا پڑتا ہے گناہوں سے یہ چیز جب تک نہیں ہوگی یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اسے اختلاف کرنے کی جورت نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے ایمان میں آپ باتیں بتاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح یہاں پہ جو ہے ایمان کپچر ہو چکا ہوا ہے ایک کلاس ہے جو تمام تر ریسورس کے اوپر جن کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے جو 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 زندگی گزارتے ہیں وہ انٹیچبلز ہیں میں بگ بزنس کی بات کر رہا ہوں ان کو ان کا نام جو ہے ٹیلی وین پہ لیے نہیں جا سکتا میں آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں نام نہیں لے سکتا بلکہ میرے ساتھ جو ہے تین کنزیکٹیو پروگراموں میں ایک چینل کے اوپر ایک ہی انکر پرسن اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے انہوں نے میرے پروگرام کار دی کہ میں نے ایسے لوگوں کے نام لے لیے جن لوگوں کے نام لینا جو ہے وہ منع ہے سر جن لوگوں کا نام منع ہے میں اسی سے سٹارٹ کرتا ہوں ملک ریاض کے نام کے اوپر بیپ چلتی ہے بہت سارے چینلز کے اوپر ملک ریاض کا جب کیس عمران خان کے اوپر آپ ڈالتے ہیں تو ملک ریاض کا وہ کیس ایک سو نوے میلین پونڈ کا ہو یا چار سو ساٹھ حرب کی سپریم کورٹ والی ڈیل ہو جب آپ نے اس کیس کو ڈالنا ہو کسی بھی مران خان کی اوپر کسی بھی نواز شریف کے نواز اس وقت اس وقت اس پوچھو جنہوں نے فزیلیٹیٹ کیا تھا تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا سر میں سو فیس دی آپ سے اگری کرتا ہوں جو آپ بات کہ رہے ہیں سو فیس دو سو فیس درست ہے آپ جب نہائیں دھویں گے نہیں جب آپ پاک صاف نہیں کریں گے ہوگا کیسے آپ جن کو انٹیچبلز کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک ملک ریاض نہیں ہے سر اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم ہے وہ ایک سسٹم کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں کل مرگ ریاض نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اللہ تعالیٰ سید دے ان کو آپ حساب لگا لیں کہ آپ کا جی ایس ٹی میں جو ہے آپ کی ریکوری جو ہے پچیس سو ارب ہو سکتی ہے جو ٹوٹل میں نے اویجن کا جو ایک ریسرچ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں سامنے آئی ہے میں نے ان کو کو کوٹ کیا ہے آئی ٹی ایسو ایس جو جو ہے تو کوئی تو ہے جو اس سارے سسٹم میں کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ سن لگا رہا ہے نقب زنی کر رہا ہے سر ہم نقب زنی کا بھی میار دنیا سے نوکھا ہے آپ نے ریال سٹیٹ سیکٹر کیونکہ تذکرہ کر رہے ہیں ہم ہر ایک بندے کو ٹیکس کرنے روک رہے ہیں تقریبا میرا ایف آئی ریمیبر ایٹ کریکٹلی یہ ریال سٹیٹ میں کو آٹھ سو کے نو سو ارب روپی ریکوور ہو سکتا جو نہیں ریکوور ہوتا سر آپ کی حکومت کیوں پریشان ہے آپ بھی بینفیشلیز میں شامل ہیں آج ہمارے پرائیم نیسٹر ایم ڈی آئیم ایف سے پہلے انہوں نے دو فون کالنگ کی ہیں بچارے ایک سال کے اندر ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہم امریکہ کے آگے برطانیہ کے آگے آج ایم ڈی کے آگے ہم پھر آدھر ہوئے ہیں کہ میربانی کرو ایک ارم ڈالر کی کس جاری کر دو کیونکہ باقی پیسے بھی پس گئے ہیں ہمارے یہ حالات ہے حالات ہے بالکل صحیح ہے آج جس جگہ پہ ہم نے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر لی ہم نے میں کسی ایک پٹیکل یہ کولیکٹیو ہم نے ہم نے کولیکٹیو نہیں میں منحیسل قوم جس جگہ پہ لا کے جس موڑ پہ ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں اس میں اجتماعی غلطیاں غلطیاں بڑا چھوٹا لفظ ہے بلنڈرز جو ہے نا وہ ہم نے کمٹ کی ہیں اور ویڈاوٹ نوئنگ کہ ہم کس قسم کا پاکستان جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ٹرانسور کر رہے ہیں سر ای بیری بلیگرڈ آہ سوسائیٹی ای بیری بلیگرڈ فنانشل سسٹم آلموسٹ ایوریتنگ اس فالٹی خواجہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ صاحب پچیس کروڑ کیے نیوکلئر پاور ملک کا حال دیکھئے جو پچھلی قسط ہم نے آئی ایم ایف سے لی تھی جنرل باجوہ تھا آئی تینک اس وقت آرمی چیف اور وہ ونڈی چیمبرلین یا جو بھی اس کا نام ہے وہ انڈر سیکٹری آف سٹیٹ جو یو ایس کی اس کو انہوں نے کال کیا تھا اس کے بعد قسط ریلیز ہوئی تھا یہاں بھی ایمبیسٹر بھی رہی ہوئی ہے اب میرا خیال ہے کہ جنرل آسف منیر جو ہے وہ انٹریک کر رہے ہیں سعودیس کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ اور باقی دوست ممالک کے ساتھ کہ انفلوئنس کیا جائے اس پروسس کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم بہت vulnerable بہت vulnerable تو یہ درست نہیں ہے بلکل درست نہیں ہے وہ ٹکنگ وہ ہوتا ہے نا جی بام موس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں انظار گا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ what was wrong in 2013 کہ یہ جو experiment جو ہے یہ test tube baby جو launch کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں اور یا جن لوگوں نے یہ سارا visualize کیا یہ concept جو ہے یہ develop کیا دوہزار بارہ تیرہ میں اور دوہزار تیرہ میں بھی attempt ہوا اس کے بعد ہمیں dislodge کرنے کے لیے attempt کیا گیا پھر چار سو ساڑھے چار سو جو پنامہ میں نام تھے پاکستانیوں میں ان میں ایک نام جو ہے جس کا نام نواز شریف ہے اس کو اور اس کی family کو pick کیا گیا آپ جہاں پہ بہت سی غلطیوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو یہ اس شخص کے ساتھ ایک elected office میں ایک بندہ جو ہے تیسری دفعہ بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ نے نہ صرف یہ اس کو اپنی party کی leadership سے بھی اٹھایا گیا اس کے لیے بھی جو ہے قانون تو یہ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو آج بھی اس کا undue نہیں ہوا جو اس کے ساتھ جو ہوا آج بھی انتظار کر رہا ہے لنڈن میں کہ میرا وطن جو ہے جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو undue کرے اور تاکہ میں اپنے وطن واپسا سکوں سر اگر آپ اس کو کھلے دل سے دیکھیں گے تو دس سال آئی جائی کے قیام سے پہلے نواز شریف کے اوپر establishment کی investment تھی اور دو سال کے بعد اس کی پہلی حکومت کے بعد ہی لڑائی نواز شریف سے شروع ہو گئی تھی عمران خان کے اوپر دو ہزار یارہ سے اکتوبر کے مہینے میں جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا وہاں سے investment شروع ہوتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں حکومت بڑھتی ہے چار سال بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہ experiment کرنا ہی غلط ہے یہ domain ان کی ہے ہی نہیں ہے دیکھیں میری میری لیکن آپ اس میں ایک فرق آپ دو ایکزامپل آپ نے دیئے ہیں انہوں سے فرق ہے میاں نواز شریف کے اگر جنرل آسنواز کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات ہوئے اور دو ادار جو بھی گورنمنٹ ہماری گئی ریسٹور سپریم کورٹ نے گئی اس کے بعد پھر پیک اپ ہوئے اس کے بعد 99 آپ دیکھیں ان تمام اس میں اپیسوڈز میں آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوئے یا آپ 58 والا بھی لے لیں 69 والا بھی لے لیں وہ بھی ایڈ کر لیں 77 والا بھی لے لیں وہ تین وہ بھی ایڈ کر لیں ان تمام اپیسوڈز کے پیچھے جو ہے آپ دیکھیں گے ایک شخص وائد ایک شخص کی جو ہے وہ پرسنل ایمبیشنز ہوتی تھی جنرل زیاء کی بھی پرسنل ایمبیشنز تھی انسٹیچوشن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ بھئی جنرل زیاء نے جو ٹیک آور کیا ہے وہ انسٹیچوشن کی کمپلشن تھی اس کی اپنی ایمبیشنز کی کمپلشن تھی جنرل زیاء نے جو ٹیک آور کیا یا ایوب خان اسکندر مرزا کو جو ریموف کیا اس کی اپنی پرسنل ایمبیشنز اس میں بھی فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس کے بعد آپ سکسٹی نائن میں جنرل یا یا اگین جسٹ واکڈ آور تو ایوب خان کہ اس نے کہا مجھے عبدالجبار کو جو آنڈ آور کرنے سپیکر کو آنڈ آور کرنے تو نہیں کیا سو یہ یہ تاریخی واقعہ تھا ہمارے تو ہماری تو نئی نسل کو یہ باتیں بھی نہیں پتا ان کو پڑھائی بھی نہیں جاتی ہمارا جو کرکرلم جو ہے وہ بھی فورجڈ ہے وہ بھی جلی ہے سر ایک سسٹم میں ایک اور جو بڑا فلاو ہے کوئی بھی جس قوم کو اپنی تاریخ کا نہ پتا ہو اپنا مستقبل جس کو ماضی نہ پتا ہو مستقبل کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو پڑھیں مرڈر آف ہسٹری کہ کے عزیز کی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی ٹیکس بک میں کیا چیزیں پڑھائی جاتے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہیں آج بھی ٹیکس بک کے اندر وہ چیزیں ہیں آج بھی کرکرلم کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں ان کو کون پرج کرے گا ان چیزوں کو سرد آپ نے جو پرسنل ایمیشنز کا تذکرہ کیا ہے میں آپ کو نائنٹیز کا ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف کی اوپر جس طرح عمران پہ دس سال کی انویسمنٹ تھی نواز شریف پہ بھی تھی وحید کا اکڑ اور غلام عساق سے بھی مخالفت شروع ہوئی آصف نواز سے بھی مخالفت شروع ہوئی جہنگیر کرامت سے بھی مخالفت شروع ہوئی مشرف نے مارشالہ لگا دیا پہلے آصف نواز اور جہنگیر کرامت مارشالہ لگانا چاہتے تو شاید ان کو بھی روک ہوئی نہ پاتا یہ ان کی چوائسز کا دخل تھا تو دیر ایس ای فلوہ ان دی سسٹم میں نواز شریف کو کسی جہنگیر کرامت کو کسی آصف نواز کو بلیم نہیں کر رہا میں میری بات ایک بات میں میں یہ ان چیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں لیکن لیکن میک اٹھ پوائنٹ اور میں اس چیز کو میں نہیں چاہتا کہ ایک ایک اپریشن جو ہے آپ کے ویورک کے پاس جائے ان تمام وجوہات کی باوجود کہ ایک شخص کو جس کا نام نواز شریف کہہ تین دفعہ ٹایا گیا نواز شریف یا نواز شریف کے جو پیروکار یا اس کے فالورز یا اس کے جو برکرز ہیں انہوں نے جا کے کورٹ کمانڈر کے گھر پر حملہ نہیں کیا انہوں نے جا کے میاں والی ائر بیس پر حملہ نہیں کیا انہوں نے شہدہ کی جو ہے تضحیق نہیں کی انہوں نے کے دور کا ایک شخص کانا ہے ہمارے ہیں ہسٹری میں مثال ہیں جو خوشائن نہیں ہیں نہیں سٹارمینگ آف دی سپریم کورٹ بھی ایک سٹارمینگ آف دی سپریم کورٹ بہت برا واقعی نہیں نہیں دیکھیں سٹارمینگ آف دی سپریم کورٹ میں آئی وٹنس ہوں آپ نے سنا ہوگا میں آئی وٹنس ہوں آئی وز دیر ان دی کورٹ جس وقت یہ سپریم کورٹ جب پنجاب آؤ سے لوگ چلنا شروع ہوئے تھے تب ہی آپ کو معلوم ہوگا نہیں مجھے یہ نہیں یہ ایسی وہاں پہ جو چیز تھی there was absolutely no plan to it یہ کہ ایک لمبہ topic ہے کوئی attack کا plan نہیں تھا میں نیچے اترا ہوں میں نے کورٹ سے کہوں گے میں کورٹ میں پیش ہی ہوئے تھا میرے پر contempt of court کا کیس چل رہا تھا نواز شریف بھی اس میں تھا میں بھی تھا عجمل خدق صاحب مرہوم اور ایک دو اور لیڈران تھے ہم چار پانچ لوگ تھے اس کیس کے اندر it was not planned ورکر ضرور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے تھے it was میرا پیرائی سے اقلاق ہے سر you have every right to differ with magic لیکن میں میں وہاں پہ اینی گوا ہوں اس چیز کا اور میں ان لوگوں کو literally جو ہے پکڑ پکڑ کے واپس لے کے گیا یہ آپ کا ذاتی رول ہو سکتا ہے یہ پکڑ پکڑ کے واپس لے کے گیا پجاب ہوں سے وہ planned تھی اور ان میں سے کوئی بندہ جو ہے کسی عدالت میں اللہ کا فضل رہا کہ کسی عدالت میں کوئی بندہ داخل نہیں ہوا سر اس کے بعد جو کچھ ہے ہمارے سامنے سپریم کورٹ کیسے سپریم کورٹ ہوگی لیکن again again I'll again repeat کہ آپ اس واقعے کو جو ہے جو واقعہ 9 مئی کے ہوئے ہیں اسے بالکل compare نہیں کرسکے سر سپریم کورٹ آج دیکھیں جو 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 انہوں نے پی ٹی آئی نے پیشلے دنوں میں کر چھوڑا ہے جو عدالتیں جو ہیں جو اگر انہوں نے مرضی کا فیصلہ نہیں دیا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہے اگر فوج نے ان کی ساتھ نہیں دیا اور پورا ایک سال ملک صاحب ایک سال جو ہے ایک سال نہیں کہا میں نومبر تک کہوں گا نومبر تک جو ہے انہوں نے starting from اکٹوبر ٹوئنٹی 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 ون اکٹوبر سے لے کے جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تیناتی کے اوپر ایک کرافی رہوا تھا ادھر سے لے کے موجودہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تک جو حالات ہیں جو واقعات جو ہیں جو ہماری تاریخ کا وہ ایک چھوٹا سا سپین ہے اس کے اندر جو رول جو ہے عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے پلے کیا ہے they were so desperate they were ready to go to any extent صرف عمران خانی تیس نومبر دوزار بائیس سے ایک دن پہلے تک تو یہ کوشش ہو رہی تھی کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر علاقی نہ سکے نادرہ سے ڈیٹا چوالیا گیا سعودیوں کو جا کے کچھ اور بتایا گیا پرائم منسٹر تک اور نواسیر تک کو جو پیغامات بھیجے گئے میں بہت ساری چیزوں سے واقع ہوں جو ٹیلی پر بھولنا نہیں چاہتا تو بہت برا روئیہ تھا بہت سارے لوگوں کا جو درست سمیتا میں اس میں جو ہے جو ہے آلموسٹ ڈے ان ڈے آؤٹ انوارل تھا ذاتی طور پر انوارل تھا اس لیے میں ایک پریولیجڈ انفرمیشن ہے میں آپ سے اس کے بات نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے جو آپ کی انفرمیشن ہے اٹھ اس مچ مور تنیٹ خواجہ صاحب یہ گفت کو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیب کہتے ہیں خواجہ صاحب عمران خان کا بتا دیں کہ کیا سیویلین کوٹس کے تحت اس کا ٹوائل ہوگا میں اس سلسل میں ملک صاحب آئی آئی جس کینوٹ پرڈیکٹ لیکن جو 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 کانسپریٹر ہے جو نمبر ون کانسپریٹر جو ہے جس نے یہ سارا ہیچ کیا یہ سارا پروگرام جو ہے وہ وہ ہے آپ کے خیال میں نمبر ون عمران خان ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر سو تک باقی سو سارے انسٹرومنٹس ہیں نا اس کے کوئی حاضر سیروس ریٹائرڈ وہ نمبر ون میں مجھے اگر کوئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے چلی خیر آپ کی تحقیقات آگے چلیں گی تو پتہ چلے گا سننے میں آتا ہے کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ اگست کے مہنے میں کسی وقت نوازشی کو واپس لے جائے کیا یہ بات سہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی بات چیز چل رہی ہے چل رہی ہے کہ وہ اگست میں واپس آ جائے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن میں ایک آ آ آ آ کیونکہ آخیر پہ ہم پہنچ گئے ہیں میں پھر ایک بات ایمفیسائز کروں گا کہ اقتدار سے لوگ مرہوم ہوتے رہے پہلے بھی لیکن کوئی عمران خانہ بنا انہوں نے اس ملک کی ساتھ اپنی محبت کو جو ہے وہ دعو پہ نہیں لگایا اپنی کمیٹمنٹ کو دعو نہیں لگایا چاہے وہ ضرفکار علی بھٹو تھا یا میں بینظیر شہید تھی نواز شریف تھا بہت سے سویلینز جو ہیں وہ پیک اپ ہوئے اور یہ سارے ان کے سارے پیچھے کسی نے کسی سٹیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے رہی یہ بھی بات آپ کی درست ہے لیکن کسی نے اس کے بعد اس طرح چیلنج نہیں کیا ریاست کو جس طرح نواز شریف نواز شریف تاہیات ناہل ہیں ابھی فی الحال تو جو لیگل پوزیشن ان کی یہی ہے سزائی آفتہ بھی ہیں اس وقت اور باہر علاج کی گھر سے گئے ہوئے اگست میں واپس آئیں یا ستمبر کے پہلے آفتے میں واپس آئیں ان کو واپس جیل جانا پڑے گا الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے تو ان کا مستقبل کیسے آسفت میں میں ایک لیگل مسئلہ ہے میں اس کے اوپر کمنٹ کر کے کوئی ایسی چیز پری ایمٹ نہ کروں جو میاں صاحب کے فائدے میں جاتی ہو تو میں خدا انخواستہ کوئی ایسی بات کہہ دوں جو میاں صاحب کے فائدے میں جا رہی ہو سر کیونکہ یہ جو سکسی ٹو ون ایف کے اوپر سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چونکہ یہ تاہیات ناہلی کی انلیس کہ اس کو کوئی بہت بڑی عدالت دوبارہ بیٹھ کے اس کو انڈو کر دے یا آپ کی پارلیمان کسی کونسٹویشنل امینٹمنٹ سے اس کو ختم کر دے ادروائز تو کوئی میڈل ڈرانڈ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کسی انیکمنٹ کے راستہ نکال میرا خیال ہے کوئی لیجسلیشنز ہوئی ہیں لیجسلیشنز جو میرا خیال میں وہ افیکٹیو نہیں ہوگی وہ سینٹ والی افیکٹیو نہیں ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے یہ پیوری لیگل میٹرز ہیں میں اس میں کمینڈنگ کرنا چاہتا میں پھر ریپیٹ کروں گا اور پینڈنگ کیس ہے سر انہیں جیل جانا پڑے گا انلیس کہ ان کی بیل وغیرہ ہو جائے یا پروٹیکٹوی بیل آپ لے لیں انہیں جیل جانا پڑے گا جو بھی حال نکلے گا وہ قانونی ہوگا آئینی ہوگا انشاءاللہ جو ہے اور ضرور نکلے گا انشاءاللہ ایسی صورت میں جب نواز شریف احل بھی نہیں ہے جیل بھی جانا ہے تو آپ کی وزارت عظمال کے محیدوار کون ہوں گے میرا حال ہے یہ جو ایک سال پچھلا گزرا یہ سب سے بڑی گوائی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو شہباز شریف ہوگا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب حکومت چلا لیں کیونکہ پچھلے ایک سال میں جو کچھ ایک اکانومی کے ساتھ ہوا ہے لگتا نہیں ہے کہ حکومت چلیئے ہم ساری قوم چڑھی ہوئی تھی اس سے اترنا ہی محال ہو رہا تھا سر بہت تباہی ہوئی ہے ایک سال کے اندر جو کچھ ہوئی ہے پچاس سال فوڈ انفلیشن اگر آپ چار سال جو ہے وہ چار سال کا شاکسانہ تھا جس کے اندر جو ہے پندرہ پندرہ دن کے لیے وزیر خزانہ رہے ہر قسم کے وزیر خزانہ جو ہے وہ مستار لی گئی ان کی خدمات جو ہیں اور انڈ میں کیا ہوا کہ آپ اس کو آئی ایم ایف کو فون کر رہے ہیں لوگ کہ جی آپ نے یہ لیٹر نہیں دینا اور یہ لیٹر نہیں سر لاسٹ کوئیسن الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے انشاءاللہ اکتوبر بائی میڈل آف اکتوبر میڈل یا پانچ شہ سن پہلے پانچ شہ دن بعد لیکن اپنے وقت میں ہیں انشاءاللہ کوئی تاخیری حربہ استعمال نہیں کیا رہا ایسی کوئی بات نہیں خواجہ محمد عاصف صاحب وفاقی وزیر دفاع بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ